موسیقی 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 بھائی میں زیادہ سامان نہیں رکھ لی ہوں تمہیں پتہ نا کیا کیا چیزیں چاہیے بس تم رکھ لینا ہاں ہاں ٹھیک ہے ڈونٹ یو بری ہاں ہاں سارا سامان میں نے رکھ لیا ہے پہ اب میں تم سے باد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے نوک کر کے آتے ہیں کمرے میں ساری وہ آج میں ہی تب بھی اتنا بہتر تھی نیا نے کچھ دن پہلے ہم اس سے کہا تھا کہ اس سے میرے ہاتھ کے کتلس بہت یاد آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے بنا رہی ہوں تم سب کے لیے بھی بنا دوں دیکھو ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم رانی سے کہہ کے بنوا لیتے ہیں آپ کو زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور داکٹر نے آپ کو ریسٹ کا کہا ہے نا تو کیجئے نا ریسٹ اب تو بنا لیے بٹا کھا لو نا نہیں کھانے نا لے جائیں نہیں کھاتے ہم لوگیں پلیز آپ زہرہ جائیں پلیز آنٹی پلیز جائیے نہیں کھانے آپ کے کٹلٹ بلا وجہ فری ہو رہی ہیں کس بات کے اتنا لات جتا رہی ہیں ہاں بولو ابے یار بھابی کی ماں نے پکا کے رکھ دیا ہے فری ہو رہی ہیں یار کبھی یہ کھالو کبھی وہ کرنے ہی کھانا ہے آپ کمری میں بغر پوچھا رہی ہیں ہاں بھار میڈا بتاؤ میں نے ابنا ابھی سیم ایک پیر رکھا ہے تم بتاؤ میں نے کیا کیا رکھنا ہے میں نہیں رکھ لوں زیادہ سامان باکی تم رکھنا سیم ایک پیر رکھو بائی کھالی ہے امبر بھا جی نے کھا بات کہہ رہی تھی کہ رگ دے باد میں کھا لوں گی بیڑی بات ہے امبر بھا جی نے ایسے کہا ہے ورنہ امبر بھا جی تو خیر آپ بیٹھیں نا کھڑی کیوں ہے نہیں نہیں میں بس گھر جا رہی ہوں اپنے کیوں سنبر بھا جی نے تو کہا تھا کہ آپ کچھ دن رکھیں گی یہاں پہ ہاں عادت نہیں ہے نا کہیں رہنے کی تو اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے میں آئے گی تو اسے پیار سے سمجھا دوں گی میں اچھا آپ چلی تو جائیں گی نا اکیلی ہاں بچھی تھوڑی ہوں میں چلی جاؤں گی بچاری آنٹی جب سے ٹکٹس آئی ہیں میرا دل تو بہت پریشان ہے عجیب سی غبرات ہو رہی ہے ارے کیوں بیٹا آپ کا بھائی جا رہا ہے ترقی کرے گا آپ اس کی ترقی میں خوش ہوں لیکن میری بیٹی نشا تو یہاں اکیلی غبرائے گی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نشا اکیلی تھوڑی میں تو ہر روز آ کے ملا کروں گی اس سے آپ لوگ یہ تو کمی محسوس ہی نہیں ہونے دوں گی اسے میں آپ پریشان مت ہوں اللہ تعالی آپ کو اس کا بہتری نظر دے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں آپ آمین آمین وہ نشا نیہا کی وجہ سے بہت دستراب تھی نہیں نہیں میں نے نیہا سے بات کر کے نشا کا میسج دے دیا ہے وہ اسے فون کرے گی وہ جہاں گئے ہوئے نا آپ نوت گئے ہوئے نا وہاں پر سگنل بڑے خراب ہے اچھا یہ میری طرف سے نشا کے لئے چھوٹا سا توفہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھرات میں شامل نہیں ہو رہی نہیں بیسے تو اصولا طور میں جب رشتہ تیہ کرتی ہوں تو میں کسی کی شادی پر نہیں جاتی لیکن یہاں پر نشا کی بات ہی تو میں ضرور آتی لیکن آپ کو پتہ ہے نا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے جی جی آپ نے بتایا نیسے نا پالن میں جو بچیاں کام کرتی ہیں نا وہ غریب گھرانوں سے اٹھتی ہیں تو ان بچی کے گھر میں فودگی ہوئی ہے نا تو دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیتی ہوں وہاں پہ جانا بہت ضروری ہے میرے لئے بہت ہی خوبصورت دل ہے آپ کا اچھا یہ آپ کی فیز امانت ہے آپ کی ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ میں نے تنشا کو اپنی بیٹی بنایا ہے وہاں یہ یہ کیا کر رہی ہیں جانتی ہوں بہت اچھی طرح لیکن یہ میری اور آلی کی خوشی بھی ہے تو پلیز انکار مت کیجئے بھا چلیں اگر آپ اتنا انسسٹ کر رہی ہیں تو میں رکھ لیتی ہوں لیکن صرف عجیب سا لگ رہا ہے مجھے سلام علیکم جی جی والیکم سلام بیٹا کیا حال ہے میں برکو ٹھیک ٹھاک جی اب میں نے بتایا کہ نیشا کو ابھی پالری چھوڑ کے آیا ہے ہاں ہاں بتایا آپ دراصل میں نیشا کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا چاہی تھی لیکن تھوڑا سا ایک مسئلہ آگیا ہے جی جی وہ امی کہہ رہی تھی کسی کی ڈیٹ ہو گئی تھی اچھا بیٹا میں نے امی کو سب سمجھا دیا اور تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں پریشانی کی کوئی بات نہیں نیشا یہاں پر کیلی نہیں ہوگی میں اس پر نظر رکھو یہاں ساد اور اس کی والدہ جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں بس سانٹی اللہ کے بعد آپ کے بھروسے پر چھوڑ کے اسے جا رہے ہیں آپ ارے نہیں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی بٹا وہ بہت اچھے لوگ ہیں جا کیاری ہون ہوگی دعافیس بس میرے تو دل سے ہر وقت نیشا کے لئے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو خوش اور آباد رکھے حامین لیکن اگر اس کے بارے میں ایک بھی بری خبر مجھ تک پہنچی نہ تو میرا دل وہیں بند ہو جائے گا علما صاحب سے جانتی نہیں میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور اپنے دل کا ٹکڑا آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں اچھا یہ تو سن کے بہت دھوک ہوا مجھے لیکن آپ زیادہ ٹینشن مت لیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ پنشان مت ہوں میں ہوں نا اچھا میں ذرہ چائے کا بول گیا تھی ہوں اچھا چلے موسیقی ہلو ہلو کیا ہو رہا بھئی ہلو ہنٹی کھا ہے مجھے کیا بتا اپنے کمرے میں ہوں گی رانی ہنٹی اپنے روم میں نہیں وہ تو جا چکی ہے میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی وہ کہنے تھی کہ مجھے خبرات ہو رہی ہے کہاں چلے گئیں وہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو چلی گئیں وہ کہنے اپنے گھر جا کر انہیں سکون آئے گا رانی کیا کرتی ہو مجھے فون کر دیتی امبر سے کہہ دیتی امبر تم روک لیتی اسکیوز می سوری کسی کی منتیں نہیں کر سکتی میں انہیں جانا تا چلی گئیں آج تک نا موم کہیں جا کے نہیں رکھی ایک بار گئی تھی پندرہ دن کے لیے دوبائے چار دن میں واپس آگئی تھی ایک ایج پہنا کسی کو کہیں اور نین نہیں آتی کہیں سکون نہیں ملتا گھر جا کے سو گئی ہوں گے سکون سے نزت آنٹی بس کرو فضول باتوں کے علاوہ تمہیں تو پچھاتا ہی نہیں ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم رانی سے کہہ کے بنوا لیتی ہیں آپ کو زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوکٹر نے آپ کو ریسٹ کا کہا ہے نا تو کیجئے نہ ریسٹ اب تو بنا لیے بیٹا کھا لوں نا نہیں کھانے نا لے جائیں نہیں کھاتے ہوں لوگی پلیز آپ زرہ جائیں پلیز موسیقی و سہت ہے defender موسیقی و سہت sees موسیقی و سہت ہے موسیقی و س القدر اپنے میں بغر پوچھا رہی ہیں ماشاءاللہ نا پیارا لگ رہا ہے میرا بیٹا یہ لو صدقے کے پیسے اور جا کر گاڑی میں سمان رکھو ہم بہت لیٹ ہو رہے ہیں یہ کیا فضول حرکت ہیں ساد فضول حرکت توڑی تھی صدقہ اتار رہی تھی تمہارا بیٹا صدقہ اب اسے میری بات کان کھول کر سننے آپ ہم لوگ وہاں سے جلدی واپس ہیں گے اچھا بھائی میں اپنی بہو کو جلدی سے لے کر آ جاؤں گی ہاں پہ اب موٹ تو ٹھیک کر لو اپنا اور آپ یہ اچھی طرح جانتی ہیں یہ شادی میں صرف اور صرف آپ کے دیکھا رہا ہوں ہاں ہاں میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے کر رہا ہوں کتنی بار یہ بات بتاؤ گے تم مجھے اور یہ کیا ابھی تک تمہیں جھوتے بھی نہیں پہنے ساتھ جلدی تیار ہو بیٹا لیٹ ہو رہے ہم ہاں ہلو الماس کہاں رہ گئی ہو تم ہم ویسی لیٹ ہو رہے ہیں کیوں نہیں پہنچیں ابھی تک آبدہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری قسمت میں ہی نہیں ہے کہ میں ساتھ کی شادی اٹینٹ کروں ہاں وہ پورا ارادہ تھا آنے کا لیکن ایک دم سے اچانک سنبل کو بہت تیز بخار چڑ گیا نا تو میں اس کو ڈاکٹر کے لے کے جا رہی ہوں اوہو ہاں اچھا سنو آبدہ ایک ریکویسٹ تھی تم سے ہاں ہاں کہو تو نیشا کی فیملی کو پتا نہیں چلنا چاہے کہ ہماری دوستی ہے تو میری بات سمجھ رہی ہونا ہاں ہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم میری دوست ہو مت فکر کرو خدا حافظ سنبل کی بیماری کا تو بہانہ کی ہے تم نے سچی بات تو یہی تھی کہ تم آنا ہی نہیں چاہتی تھی پچپن سے آپ کا ہاتھ دھام کر آگے بڑھی ہوں پریہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا بھائی تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا اچھا آپ پلیس مجھے خود غرض مت سمجھنا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ کہ میں ریدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں یا میں اپنے جوب کے لئے جلدی امریکہ جانا چاہتا ہوں جانتی ہوں اصل وجہ کے جانتی ہوں کہ میں میں امی کو کسی سپیشلس کو دکھانا چاہتا ہوں ان کا وہاں ٹریٹمنٹ کرانا چاہتا ہوں میں جانتی ہوں آپ کو ہم دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی عزیز نہیں ہے لیکن بھائی بس یہ ایک ریکویسٹ ہے حکم کروں میں آپ کی شادی پہ بہت خوشیاں منانا چاہتی ہوں میرے بغیر شادی مت کیجئے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ تمہارا اور ساتھ کا میں انتظار کرونا تمہوں کے وغیر میں شادی نہیں ہوں یہ وعدہ رہا لیکن میں تم سے بھی ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں چھے بھائی شاہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی نئی زندگی میں ایک مضبوط انسان بن کر جئے ہو بکر بھی نہیں ڈرنا اپنے دل میں کبھی کوئی بات نہ رکھنا اور جو بھی بات ہو ساتھ سے ضرور شیئر کرنا یہاں بی بی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہوتے ہیں کچھ نہیں چپانا اس سے کبھی بھی ہر بات اس سے شیئر کرنا ہے بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں بڑھائی بھی کی یا پورا دن نیہا کی امی کی خدمت ہی کرتی رہی ہے تم انہوں نے تو خدمت کا موقع ہی نہیں دیا چلی گئی انہوں نے تو خدمت کا موقع ہی نہیں دیا چلی گئی کیا؟ کون دیکھی گیا اسے؟ اکیلی چلی گئی اسلام علیکم والیکم اسلام چلو جلتی موہا دھولو بہت بھوک لگی چلو کھانا کھاتے ہیں میں ذرا امی سے بھابی امی آپ کی امی تو چلی گئی کیا کب اور کیسے چلی گئی بھوک شاپ تک گئی تھی رانی کو بتا کر چلی گئی آسیم آسیم امی کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ اکیلی رہ سکیں انہیں کچھ دن یہی رہنا چاہیے تھا چلیں امی کو چل کے لے کر آتے ہیں پلیز آسیم تم تم کال کر لو آنٹی کو ہو سکتا ہے تب یہ ٹھیک ہو اسی لئے گئی ہوں پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے میں چینج کر لو اصل میں دو فیکٹریز میں وزٹ تھا نا تو کال کرو پھر بتاؤ آپ ہی فکر مات کریں تم گول آمی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب وہ کافی بہتر تھی انہوں نے میڈیسن بھی کھائی تھی آرام بھی کیا تھا اور کھانا بھی کھایا تھا میں تھوڑی دیر کیلئے باہر گئی اور جو میں واپس آئی تو وہ انہیں موقع ملے اور وہ چلی گئی اچھا آپ کو پتا ہے جانی سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کباب بنائے ہم سب کے لئے کیا باقی تمہیں پتا ہے امی کباب بہت اچھے بناتی ہیں مجھے ان کے ہاتھ کے کباب بہت پسند ہیں تم نے ٹرائی کیے؟ بہت پیار اور محنت سے بنا کے گئی ہیں اس کا مطلب کہ ان کی طبیعت ٹھیک تھی اب آپ پریشان باتیں انہیں فون کر لیں میں بھی جا کے چینج کرتی ہوں میں کلی اممہ سے بات کر کے اممہ کی سوچ بدلتا ہوں اس کو منع لما کہ وہ رانیہ کو کچھ نہیں رہا مجھے باتا میں نے اس کی کتلی کی پار کھڑتی ہی ہی اب رانیہ جائے کی چائے بنانے کے لئے پڑھا یہاں جتنے بیچانی کیوں ہو رہی ہیں عجیب سب بوجھ محسوس ہو رہا ہے دل پت کیا کچھ برا ہونے والا ہے موسیقی 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 امی یہ کیا طریق ہے کیا صرف ماں ہی بچوں کے لئے پریشان ہوتی ہیں بچے بھی تو ماں کے لئے پریشان ہو سکتے ہیں نا بالکل ہوتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں بیٹا مجھے نہیں اچھا لگتا مگر امی آپ کیوں چلی گئی ہیں یہاں سے نیا بیٹا جانتی تو میرا دل کہیں نہیں لگتا سوائے اپنے گھر کے اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے ہوتا میں پتہ میں نے اب بھی خود کھانا بنایا ہے اور کھانے لگی تھی کہ تمہارا کون آگیا کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہے اچھا اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا پکا بالکل ٹھیک ہے میری طبیعت بس کھانے کے بعد میں اپنی میڈیسن لوں گی اور آرام کروں گی تمہیں کام کرنا نا پیٹا ہو سکے تو آسین کے ساتھ کل آ جانا میں بھی تمہیں دیکھ لوں گی اور تم بھی مجھے دیکھ لوں گی تو تسلی ہو جائے گی تمہیں آپ مجھے تسلی دینے کے لئے تو نہیں یہ سب کچھ کہہ رہی سچ کہہ رہی ہوں بیٹا ٹھیک ہوں میں مت کرو میری فکر سوچو تمہارے سسرار والے کیا کہیں گے کہ اسے تو ہر وقت اپنی ماں کی فکر لگی رہتی ہے گھر کے بارے میں تو سوچتی بھی نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا نا کر وہ ایسا سوچیں گے تو بس اپنی گھر پہ دھیان دو میری فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں آچھا ٹھیک ہے امی اگر آپ کو کچھ بھی ہوانا اگر طبیعت جراسی بھی خراب ہوئی تو پلیز مجھے کال کر لیجئے گا ہاں ہاں کر دوں گی کہہ رہی ہو نا فکر مت کرو جو آپنا گھر سنبالو میرا کھانے رنڈا ہو رہا ہے میں کھانا کھانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے خود آفیس بیٹا ٹھیک ہے خود آفیس ٹھیک ہے خود آفیس بیٹا ٹھیک ہے خود آفیس ٹھیک ہے خود آفا ٹھیک ہے خود آفا ٹھیک ہے کھانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے خود آفیس بیٹا ٹھیک ہے حotta ٹھیک ہے خود آفا موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے لیا ہے بلکل تمہاری طرح نازک سا ہے نا تینک یو کیسا لگا تمہیں پیارا ہے نا بہت اچھا ساتھ کو جانبوچھ اور اس کے دوست اپنے ساتھ لے گئے بہت شرارتی ہیں دوستان کر رہے ہوں گے اسے اور وہ یہاں آنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوگا ہے نا میرا بیٹا جو ہے نا بہت لاوبالی اور بے باکوس سا ہے اب تم نے اسے کنٹرول میں کرنا ہے دوستوں سے دور کر کے اپنے قریب کرنا ہوگا اور میں جانتی ہوں کہ تم یہ کر پاؤگی بہت پریشان ہو رہا ہوگا واپس آنے کے لیے لیکن وہ لوگ اسے آنے ہی نہیں دے رہے ہوں گے اچھا تم ریلیکس ہو جاؤ وہ نہ تھک جاؤگی میں کرتی ہوں اسے کال جا کے کہ فوراں آئے مجھے 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 موسیقی 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 ٹھیک ہے کافی پیوں گی میرا پوندیل کر رہا ہے کافی میں بنا دوں میں بنا لیتا بنا لیں گیا مجھے آتی مجھے آتی میری بڑی خواہش تھی کہ نشا کی جو بھرات ہے وہ بہت دھوم دھام سے آئے اور اس سے بڑے ارمانوں سے رخصت کروا کے لے جائز ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہت قدردان لوگ ملے اسے صحیح کہہ رہے ہو اور دیکھو تمہاری ساری خواہشیں پورے ہو گئیں ماشاءاللہ سے دیکھا تھا نا عابدہ اور ساتھ کتنے خوش تھے سچالی ان کے گھر تو آج رونک ہو گئی ہوگی اور ہمارے ہاں خاموشی ہاں ہاں سارا بچپن اس کی آوازیں اس گھر میں گونچتی رہے کبھی تو بزار جانے کی ضد کرتی تھی اور کبھی اور کبھی مجھ سے اسے تمہیں تو بہت تنگ کیا کرتی تھی ہاں اور کبھی آکے آپ کو شکایت لگانا کبھی بابا کو شکایت لگانا پتہ ہمیں مجھے اس کا یہ لڑنا جھگڑنا یہ شکایت وغیرہ لگانا یہ ہی بہت پسند تھا اب تو وہ اپنے مو کا نوالہ بھی پہلے تمہارے مو میں ڈال دے گی تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ بہنیں بہت بدل جاتی ہیں بیٹا بھرائی جو ہو گئی ہے صحیح کہہ رہی ہمیں میں نہیں چاہتا کہ وہ بدلیں جیسی ہے مجھے ویسی بلکل بسند ہے اور میں چاہوں گا وہ ویسی رہے بات بات پر ناراض ہو جائے لڑتی جگڑتی رہے بس جہاں بھی ہو خوش ہو اللہ کرے گی ہمیشہ خوش رہے ایسے ہی آمین موسیقی 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 خدا کے لئے دو دن جیسا میں کہتی ہوں ویسا گزار لیں پھر جو چاہے وہ کر لینا موسیقی 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 یہ کام میں بیزی ہوں گے میں بہر ہو جاؤں گی آپ کو جانا چاہیے ویڈر چینج ہوگا اچھا لگے گا آپ کو ماما آپ ہی سمجھائے نا بھابی کو ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہے چلی جاؤ بار بار یہ موقع نہیں آتے چلو نا سات رائیویل بھی ہوگا گاڑی بھی تم نکل جانا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں اکیلی کہاں باہر جاتی ہوں ہم لوگ کبھی اور چلے جائیں گے پروپر پلان کر کے کیونکہ مجھ آپ کے ساتھ بہت گھومنا ہے زیسے ٹھیک لگے کبھی جانے سے منع نہ کرتی لیکن ابھی تو اپنی ماں کے لیے مر رہی ہے کتنی چلا کے یہ لڑکی